اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے نشست کا موضوع جو ہے وہ بیعت کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ بیعت کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں بیعت تو اس کے مختلف فوائد ہیں اور اس کی اہمیتیں بھی ہیں بیعت کے بارے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ واضح کر دیا ہے اور وہ قرآن کی اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں اس کے عوض میں ان کو جنت دی ہے کیا مطلب یہ ایک سودا ہے جنت کا سودا ہے بیعت کیا ہے جنت کا ایک سودا ہے کہ آپ اپنے رب سے ایک وعدہ کرتے ہیں اور یہ طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارا کچھ وضع کردہ نظام نہیں ہے بیعت کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے اور بیعت کو آپ محدود نہ سمجھیں بلکہ یہ یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے وائے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک سودے کی شکل دے دی ہے ڈیل ڈیلنگ کہتے ہیں نا ڈیلنگ کی شکل دے دی ہے کہ آپ یہ مجھ سے ڈیل کر لو اور اس کے بدلے تم جنت لے لو جنت یعنی بیعت جو ہے وہ ایک جنت کا جنت کے لیے ڈیلنگ ہے اللہ تعالیٰ سے بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مختصر الفاظ میں میں اپنا محبوب بیان کر رہا ہوں اس آیت کا کہ تم جو اختیار اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے زندگی گزارنے کا یہ اختیار تم واپس اللہ تعالیٰ پر بیچ دو اللہ پر بیچ دو اس کو کیا کہتے ہیں بیعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیلنگ کر لو اور ڈیلنگ میں تم ڈیلنگ اللہ تعالیٰ کے جو قول ہے اس کے مطابق یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ اپنے مال و جان کا اختیار دے دو یعنی زندگی گزارنے کا اختیار دے دو اور بیچ دو اللہ تعالیٰ پر اس کے عوض تمہیں کیا ملے گا جنت اور نہ صرف جنت ملے گی بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک و کار ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے دنیا کیا بھی فائدہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو دنیا کا ایک فائدہ ملے گا کہ آپ کی زندگی پر اتمنان گزری گی آپ کی روح پریشان نہیں ہوگی بھٹکے گی نہیں روح بھٹک جاتی ہے پریشان ہوتی ہے اور جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ انسان تو یعنی صحیح راستے پر نہیں چل اللہ کے راستے پر نہیں چل اللہ اللہ تعالیٰ اس کی منزل نہیں ہے تو روح جو ہے پریشان ہو جاتی ہے اس پریشانی کے نتیجے میں آپ کا سارا زندگی کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے روح جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو آپ کا ظاہر روحانی حسرات جو ہے آپ کے ظاہری جسم پر بھی پڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مختلف سزائیں آپ کے لئے تجویز ہوتی ہیں جو کہ قرآن میں واضح ہیں بہرحال بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیلنگ جو ہے وہ پکی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو جنت جانا چاہتا ہوں اور دو زخمیں نہیں جانا چاہتا میں آپ سے ڈیلنگ کرتا ہوں آپ سے ڈیل کرتا ہوں میں اپنی مال و جان کا اختیار جو ہے یا زندگی گزارنے کا اختیار جو ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیچ دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے میرے لئے طریقہ مقرر کیا ہے تو اس کے عوض جو ہے یعنی آپ مجھے جنت دے دینا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈیلنگ کا وعدہ پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے جلد بہت عظیم و شان عجر دوں گا بہرحال بیعت کی اہمیت ایک تو یہ ہے آج کی نشست میں ہم نے یہ بیان کی کہ یہ ایک ڈیلنگ ہے بنیادی طور پر ایک ڈیلنگ ہے اللہ تعالیٰ سے جس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں متعین کر دیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے باہر کوئی چیز ہے بیعت بیچے ڈالنا اور بیچنا کیا بیچنا ہے کیا لینا ہے کیا لینا کیا دینا تو دینا آپ نے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کا اختیار واپس اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی میں اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا آپ سے پوچھوں گا اور آپ کی مرضی سے میں زندگی گزاروں گا تو بارل یہ بیعت کی ایک اہمیت ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ